السلام علیکم بیورز آج میں آپ کو باکس گرڈر کے مطلق ہوتا ہوں گا پلائی آور کے لیے باکس گرڈر کیسے تیار کیا جاتے ہیں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کر لیں تاکہ میری تمام ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کیجئے اور لائک کیجئے تو اب میں آپ کو ون بائی ون ساری ایکٹویٹیز بریف کرتا ہوں پری کاس باکس گرڈر کے لیے سب سے پہلے ہم گرونڈ پریپریشن کرتے ہیں اور گرونڈ پریپریشن کرنے کے بعد ہم اس کا بوٹم پرپیر کرتے ہیں یہاں پہ جو میں آپ کو باکس گرڈر دکھانے جا رہا ہوں یہ لاہور کا ایک پروجیٹ شاہ شاہ کو خانم فلائی اوور تھا جس کے لیے یہ پری کاس باکس گرڈر بنائے گے تو اس میں ہم نے یہ کیا کہ پہلے ہم نے لین کا ایک بیڈ پرپیر کیا اس کے بعد سٹیل کی پلیٹ کے ساتھ پراپ پر لیول کر کے تو سیکنڈ سٹیج کی کنکریٹ پورنگ اس تصویر میں آپ کو دکھا رہے ہیں یہ سیکنڈ سٹیج کی کنکریٹ پورنگ کو لیول کر رہے ہیں کنکریٹ مکمل ہونے کے بعد اور کنکریٹ ڈرائی ہونے کے بعد باٹم پہ سٹیل پلیٹ لگائی گئی باکس گرڈر کی شٹرنگ کے لیے اس کو لیول کیا جا رہا ہے یہ باکس گرڈر کی شٹرنگ کا آوٹر سائیڈ پرپیر ہو گئی یہ باکس گرڈر کی جب شٹرنگ کے والز کے آوٹر شٹرنگ سیٹ ہو گئی تو اس کے بعد سٹیل فکسنگ کا کام شروع ہو گیا یہ بھی شٹرنگ کا ایک ویو دکھایا گیا ہے جس کے انسپیکشن ہو رہی ہے یہ سائیڈوں پہ ہک ہینگنگ کے لیے جو ہک لگانی اس کا پائپ اور اس کا لیول چیک کیا جا رہا ہے یہ جو باکس گرڈر کے لیے سٹوپر اور یہ کون پری سٹیسنگ وائز کی ارینجمنٹ کے لیے جو لگائی جاتی ہے یہ اس کو دکھایا جا رہا ہے یہ فنش کیا جا رہا ہے باکس گرڈر کی شٹرنگ کو اس کے بعد یہ والکا سٹیل نظر آ رہا ہے آپ کے سامنے یہ والکا سٹیل نظر آ رہا ہے اس کے بعد یہ پری سٹیسنگ وائز کے لیے کیبلز رکھ دی گئی ہیں اور اس کے بعد اس کا باٹم کنکریٹ کیا گیا ہے یہ کنکریٹ پورنگ ارینجمنٹ کیونکہ اس کی ہائٹ زیادہ تھی تو سائٹ سے پورنگ پوسیبل نہیں تھی اس کے لیے پھر ہمیں یہاں تو پمپ ارینجمنٹ کرنا پڑتا ہے یا پھر بکٹ کے ساتھ کنکریٹ پلیس کرنے پڑتی ہے یہ اب والکا انر فیس اوپن ہو گیا اور والکا انر فیس نظر آ رہا ہے کنکریٹ سر فیس نظر آ رہی ہے یہ سٹوپر باؤس گرڈر کا سٹوپر اتارنے کے بعد اس کا ایک ویو نظر آ رہا ہے یہ سائٹ پلیٹ کھلنے کے بعد باؤس گرڈر کی آوٹر فیس نظر آ رہا ہے یہ اس کی ٹاپ سلیب کا فرسٹ پور جو کہ یارڈ کے اندر ہونا ہے یہ اس کی کنکریٹ اور اس کی کیورنگ ہو رہی ہے تو جا یہ ساری ایکٹویٹیز باؤس گرڈر کی فرسٹ سٹیج میں نے آپ کو بریف کی آئندہ آنے والی ویڈیو میں میں فلائی آور کے مختلف کمپوننٹ کو ڈسکس کروں گا تو اس وقت میں اجازت چاہتا ہوں میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور اس کو شیئر کیجئے اور میرا چینل سسکرائب کیجئے تاکہ آپ تک آنے والی ساری ویڈیوز پہنچ سکیں تینکیو